یار جب بھی یہ سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس پہ ہم جہاں بھی جائیں ترقی پذیر ممالک میں بھی جاتے ہیں وہاں کبھی ویزا لینا پڑتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہیں بہت کم ایسے ہوگا شاید کوئی اکا دکا جگہ ہو جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے چلے جائیں وہاں آپ کو انٹری مل جائیے وہ چند ہی ایسی جگہیں ہوں گی ورنہ پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی ویلیو ہی نہیں ہے بلکل نہیں اچھا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ کیوں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے حرکتیں ایسی کی ہم لوگ دوسرے ممالک میں جا کے جو چان چڑھا چکے ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ممالک جو ہیں وہ ہماری طرف سے الارٹ ہو جاتے ہیں بردار ہو جاتے ہیں بلکل اس میں بے شمار ہمارے پاکستانی بھائی جو باہر سیٹل ہیں اب باقاعدہ سیٹل ہیں اچھے لوگ بھی ہیں بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ ڈاکٹرز گئے ہیں بڑے بڑے ڈگریوں والے لوگ وہاں پہ گئے ہیں جو اچھا رہ رہے ہیں اپنے پاکستان کی عزت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر جو عزت کو پامال کر رہے ہیں جو پاکستان کی عزت کو روند رہے ہیں وہ زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کافی ملکوں کے اندر عزت ہے ہی نہیں اور وہ آئے دن ہم ایسی خبریں سنتے ہیں آئے دن کیونکہ یہ ڈنکیشنگ کی جو لگا کے جاتے ہیں یہی نہیں ختم ہو رہا آپ ہر سال کو یہ قدع واقعہ سنتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مر گئے دوب کے مر گئے کشتی الٹ گئی یا ٹراک میں سانس ماندھونے کی وجہ سے کنٹینر میں بیچارے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے مگر نہیں جانے کو ہٹتے لگاتار ہو رہا ہے سارا کام دو نمبر طریقے سے وہاں پہنچنا جتنا پاکستان کے لوگوں کو اچھا لگتا ہے میرے حالہ اور نہیں کہیں لگتا ہوگا بیلکل اچھا لگتا ہے تو چلے جاتے ہیں ایسے واقعات ہونے کے باب مگر پھر کئی دفعہ تو ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں جن سے سارے شرمندگی سے جھوک کی جاتا ہے جیسے پیا یہ کہ سٹاپ کے لوگ بھی کئی ادھر رک جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں پھر کھلاڑی ہمارے ابھی کالپرسوں کا واقعہ ہے نا جی خبر ہم نے پڑی ہے کہ ہمارے تین ہاکی کے کھلاڑی اور ہماری ہاکی ٹیم کی جو فیزیو تھریپسٹ ہیں جو ہمارے ہاں جی چار لوگ جو ہیں وہ کسی یورپی ملک کے اندر سلپ ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ اپنا اسائلم اپلائی کر دیا ہے ہاں جی انہوں نے کہایا کہ سانوے تھے ہی رہ لو ساڑی ہو تھے کوئی عزت نہیں اگلیہ نے کہنا ہے کہ ریپ ہو مگر تو آڈی عزت ایتھے بھی کوئی نہیں ہو حالانکہ ان ہمارے ہاکی کے کھلاڑیوں نے ازلان شاہ کاپ میں بڑی اچھی کارکردگی دکھائی اور بڑا سرہا سب نے بلکہ وزیراعظم شباہ شریف نے یہ سلپ ہونے سے پہلے یہ جو سلپ ہوئے ہیں تشام اسلم مرتضی یکوب اور عبدرمان ان کے سمیت سب کھلاڑیوں کے عزاز میں زیافت کا احتمام بھی کیا تھا اور کیش انعامات بھی دیئے تھے اب ان کھلاڑیوں نے ایک فضول بونڈا سا موقف پیش کیا کہ ہم نے سیاسی پناہ کے لیے درخواست نہیں دی ہم پانچ میچ کھیلنے یورپ آئے تھے لیکن ہمارے کلاب نے کنٹریکٹ بڑھا دیا ہے اس لیے ہم یہی رک گئے ہیں پھر اس کے نتائج اتنے بھرے نکلتے ہیں کہ ہمارا ایک باکسر ہے محمد وسیم وہ عالمی چیمپین رہا ہوا ہے دو مرتبہ اور اس کو فالکن کا خطاب ملا ہوا ہے اور اب وہ بچارہ ڈینمارک میں کسی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے جانا چاہ رہا تھا چالیس دن سے اس نے پاسپورٹ جبنک رہا ہوا تھا چالیس دن کے بعد انہوں نے پاسپورٹ اسی طرح لوان لکور سے واپس کر دیا ہے کہ ہم نے نہیں تمہیں ویزا دینا تم ادھر سلپ ہو جاؤ گے بچارہ پٹ رہا ہے کہ میں کئی دفعہ باہر گیا ہوں ابھی میں انگلینڈ میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں میں نے نہیں رہنا بھائی مجھے مقابلے میں حصہ لینے تھا اور وہ بڑا پر امید تھا کہ میں مقابلہ ون کر کے آؤں صحیح مگر اسے نہیں جانے دیا اب اس میں ڈینمارک کا قصور نہیں ہے صحیح بات قصور بھی ہمارا اپنا ہے جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ ببر شیر جو سلپ ہو گئے ہیں علا ببر شیر سلپ نہیں ہوں تھا جی اکثر آپ تو آپ اینیمل چینل پر ببر شیر دیکھتے ہیں ہاں اور نہیں سلپ ہوں تھا چونکہ سوٹا پہ ہی نہیں اٹھتا تو بندہ سوٹا پہ ہاں اٹھے کہ تیرے پاجنس کرے تو سلپ ہوں سوٹیہ ہی رہنے ہیں سلپ کتھ ہوں سوٹا پہ ہی ہوتے اٹھتا ہے جو تو بیگم ہوتی کو شکار کر کے لیے آن دی کہ اٹھڑیا تیرے اس تہرن کچھا کیتا ہے دکھا لیا ایسے ایسے واقعات روح نما ہوتی ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے بھئی آپ خدا کے واسطے کسی طریقے سے میند حمد کر کے اکٹھے رال مل کے کچھ اس طرح کا بندوبست کریں کہ ملک کی عزت بنیں صحیح بات ہے آپ ملک رول رہے ہیں یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں بینک کے فراد بینک کارڈوں کے فراد کیلی فونوں کے فراد پتہ نہیں کیا کیا ہو اور نتیجہ جو ہے وہ اچھے پڑے لکھے اور سچے لوگوں کو بھی بھگتنا پڑ رہے ہیں جیسے یہ بیچارہ وسیم بھگت رہا ہے میں تو کبھی کبھی کوئی خبر پڑتا ہوں نا جی کہ باہر کسی ملک کے اندر پاکستان کی کوئی کمیونٹی یا کوئی اسوسیئیشن جو ہے وہ کوئی پاکستان کی عزت بڑھانے کے لیے کوئی کام کر رہی جیسے ابھی مجھے پچھلے دنوں کوئی دوست بتا رہا تھا کہ ناروے کے اندر لوگ ہیں وہ مل جل کے تو بڑی میند کے ساتھ بڑی ہی میند کے ساتھ انہوں نے کوئی فنکشنز ارینج کیے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ اسلامی کلچر سینٹر ہے ناروے میں جس کو پچاس سال پورے ہو گئے ہیں اور اس نے گورلن جبلی تقریبات کا احتمام کیا ہے اس سال جن میں ایک تقریب انہوں نے اوسلو میں اسلامی ہسٹری کی تصویری نمائش سجائی ہے مطلب اس تقریب کا افتتہ جو ہے وہ اوسلو کی خاتون میئر جو ہیں انہوں نے کیا ہے بڑا اچھا موقع ہے وہاں پہ مسلمان کمیونٹی اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب اور تاریخ سے روشناس کروائے گی اور قرآن پاک کے کئی سو سال پرانے نسخوں کو بھی اس نمائش میں رکھا گیا ہے بچوں کے اندر وہاں پہ بہت سے لوگ ایسی ہیں جو میند کر رہے ہیں کہ ان کے اندر اسلام کے لیے اپنے کلچر کے لیے جذبہ پیدا ہو اور دوسری طرف ہم اپنے مذہب کو بھی نعوذ باللہ اور اپنی ثقافت کو بھی اس قدر بیزت کروا رہے ہیں اب کہیں گے تو یہی نجیہ مسلمان ہیں اس لیے یہ آتے کسی اور کام ہے اور سلیپ ہو جاتے ہیں یار دو ٹوک سدھی سدھی بات کرو ضرور جاؤ باہر مگر ٹھیک طریقے سکھاو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ گھر سے آپ جوتی مرمت کرانے گئے ہیں تو جا کے سینمے فیلم ویکھن بہر جو عزیزی تیس سال سے جا رہا ہوں میں باہر کی دنیا میں شو کرنے اور ایک دفعہ بھی میں نے نہیں سوچا کہ میں وہاں رہ جاؤں یہ تینوں تکھا رنگریز ویکھ دے یہ دے گسے نہ لنے کے تو سوچنا پائی کاری چلیے جار عزیزی منوں کے انہوں میں گسے نہ ویکھنا ہے انہوں کو اپنے کالے کٹ رہے ان کے پاس کالے ٹیٹ کچور ہیں مگر اتنا پیارا کالا نہیں ہے یار واقعی ایک بات تو ہے کہ باہر جانے والوں کو اپنے سے زیادہ سب سے پہلے اپنی ملک کی عزت کا خیال رکھنا چاہے جی جی جب آپ ملک سے باہر جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہو بالکل تو پھر آپ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہو